اپنے شو ایم بی جی سپیس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے صاحبزادے یعنی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے نوازے جنیت سفدر کی شادی سابق سینیٹر سیفر رحمان کی صاحبزادی آشا سیفر رحمان سے ہونے جا رہی ہے بتایا گیا ہے کہ بائیس اگست کو اتوار کے دن لندن میں ان دونوں کے نکاح کی تقریب ہے اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اس تقریب میں شرکت نہیں کر پائیں گی کیونکہ ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے اور وہ حکومت سے کوئی اپیل نہیں کریں گی اس سوالے سے کہ ان کا نام ای سی ال سے نکالا جائے اور انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے جنیت صدر اور آئیشہ سیفر رحمان کی شادی خیریت سے ہو نکاح ان کا خیریت سے ہو ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں خدا انہیں خوشیاں مبارک کرے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سینیٹر سیفر رحمان جو ہیں وہ کون ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ان کا کردار کیا رہا ہے اور ان کی وہ کیا کرستانیاں ہیں وہ کون سے کارنامے ہیں جس پر خود میاں نواز شریف جو ہیں وہ انہیں ذمہ دار جو ہے وہ قرار دیتے رہے ہیں تو جناب یہ کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 1996 سے چند مہ پہلے ہی بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھائی میر مرسا بھٹو کو کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت پر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا کرپشن کے الزامات تھے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو ہے احتساب کیا جائے اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے پندرمی آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جو دراصل انٹی کرپشن بل تھا اس سے پہلے کہ یہ جو انٹی کرپشن بل ہے یہ منظور ہوتا ہو پاتا قومی اسمبلی سے اور اس کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ میں پیش کیا جاتا بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ رخصت کر دی جاتی ہے صدر فاروق لگاری کرپشن کے الزامات لگا کر بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں اور اسمبلیاں جو ہیں وہ برخواست کر دی جاتی ہیں نگران حکومت قائم کر دی جاتی ہے ملک میراج خالد کی سربراہی میں اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ پہلے اعتصاب ہونا چاہیے اور ان اپوزیشن جماعتوں میں جماعت اسلامی سر فیرست ہے سب سے زیادہ متحرک اور فوال ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کا سلوگن ہے کہ پہلے اعتصاب پھر انتخاب لیکن ظاہر ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا جو نگران حکومت کا منڈٹ ہوتا ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہوتا نگران حکومت کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ٹرانسپرینٹ انداز میں کروائے اور جو بھی پارٹی اکسیریت حاصل کرے منتخب حکومت کے حوالے انان اقتدار کر کے وہ رخصت ہو جائے بس یہی کام نگران حکومت کا جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہ نگران حکومت جس میں ملک مہراج خالج جو ہیں وہ وزیراعظم تھے جناب نجم سیٹھی اور جناب ارشاد حکانی بھی جو ہیں وہ اس نگران حکومت کا حصہ تھے اس حکومت نے نگران حکومت نے اپنے منڈٹ سے تجاوز کرتے ہوئے ایک احتساب کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیا جس کی ذمہ داری اور جس کا کام تھا سیاستدانوں کا احتساب کرنا بہرحال اسی اصنا میں عام انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں جو مسلم لیگ نواز ہے وہ واضح اکثریت لے کر جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے دو تہائی اکثریت کے ساتھ میاں نواز شریف جو ہیں وہ دوسری بار وزیراعظم بن جاتے ہیں اور وزیراعظم بننے کے بعد وہ نائنٹین نائنٹی سیون کا جو اکاؤنٹو بیلٹی ایکٹ ہے احتساب ایکٹ اس کے تحت نگران حکومت میں قائم کیے گئے احتساب کمیشن کی توسیق کر دیتے ہیں اسے قانونی اور آئینی جواز جو ہے تحفظ وہ فراہم کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک ترمیم کی جاتی ہے اور اس ترمیم کی روح سے جو چیف احتساب کمیشنر ہے اس کے سارے اختیارات لے کر احتساب سیل وزیراعظم ہاؤس میں ایک بنایا جاتا ہے ایوان وزیراعظم میں اور اس کا جو سربراہ ہے یہ سارے اختیارات اسے منتقل کر دے جاتے ہیں اور اس احتساب سیل کا سربراہ بنایا جاتا ہے سینیٹر سیفر الرحمان کو جو یہی جن کے سابزادی آئیشہ سیفر الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ جنید صفدر کی شادی اور نکاح جن کا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ایک اور ترمیم ایک اور تبدیلی جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ نگران حکومت میں جب احتساب کمیشن بنایا گیا تھا تو اس احتساب کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی جو ٹینئر اور ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا حد صاحب کے لیے وہ مقرر کیا گیا تھا اکتیس دسمبر انیس سو پچاسی سے آن ورڈ لیکن ترمیم کے ذریعے میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ یہ ٹائم فریم چینج کر دی جاتی ہے اور اب منڈٹ دیا جاتا ہے احتساب کا کہ چھے نومبر انیس سو نوے سے آن ورڈ جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس سے پچھلے مقدمات جو ہیں وہ نہیں کھولے جائے گا یہ وہ دور ہے جب میاں نواز شریف کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ سوہ نیزے پر ہے ان کے پاس اقتدار بھی ہے اختیار بھی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے اسے استعمال بھی کر رہے ہیں کسی کو وہ یہ موقع نہیں دے رہے کہ وہ ان کی اتھارٹری کو جو ہے وہ انڈرمائن کر رہے اور چیلنج کر رہے مثال کے طور پہ صدر فاروق لغاری اور وزیراعظم نواز شریف کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو صدر فاروق لغاری کو گھر جانا پڑتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ کا وزیراعظم نواز شریف سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں وہ انہیں رخصت ہونا پڑتا ہے اسی طرح آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت جو ہیں وہ جب ایک ایسا مشورہ دیتے ہیں جو ان سے مانگا نہیں گیا تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان سے استیفہ طلب کر لیتے ہیں اسی طرح پاک بیریہ کے سربراہ ایڈمیرل بنصور حق جو ہیں وہ کرپشن کے الزامات کے تحت ان کی چھٹی ہو جاتی ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی اس آئی تھے لیپٹین جنرل نسیم رانہ ان سے بھی وزیراعظم نواز شریف جو ہے وہ استیفہ لے لیتے ہیں تو گویا یہ وہ دور ہے جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس وہ یوں کہیے کہ پاکستان کی تاریخ کے مضبوط ترین طاقتور ترین جو ہے وہ وزیراعظم ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس دور میں یہ جو احتساب سیل بنایا گیا سینیٹر سیفر رحمان کی سربراہی میں یہ احتساب سیل سیاسی مخالفین کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنکر دیا جاتا ہے آصف زرداری کے خلاف مقدمات بنایا جاتے ہیں نصف بھٹو کے خلاف ریفرنس تیار کیا جاتے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے مقدمات جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں اور پھر آگے چل کے جب یہ فاروق لغاری صاحب رخصت ہو جاتے ہیں اور رفیق تارل صاحب جو ہے وہ صدر بن جاتے ہیں تو ایک اور ترمیم جو ہے وہ کی جاتی ہے فیوری نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اور اس ترمیم کے روح سے احتساب سیل جو ہے اس کا نام احتساب بیورو جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے اور یہی احتساب بیورو ہے جسے جنرل پرویز مشرف نے ٹیک آور کرنے کے بعد کومی احتساب بیورو یعنی نیب نیشنل ایکاؤنٹی بیورو کا جو ہے وہ نام دیا اور سیاستدانوں کا ایک بار پھر احتساب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تو یہ وہ دور ہے جب سیاستدانوں کو سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے احتساب کی آڑ میں ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور یہ جو احتساب ہے یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اس کا اندازہ اس ایک آڈیو لیک سے ہوتا ہے وہ گفتگو جو احتساب سیل کے سربراہ سینیٹر سیفر رحمان کی لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ملک قیوم کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو ہے وہ جب ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ آڈیو لیک ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احتساب کا سلسلہ کس طرح سے چل رہا ہے تو آئیے پہلے سنتے ہیں کہ سینیٹر سیفر رحمان جو ہیں ملک کیوں سے کیا بات کر رہے ہیں اور پھر اس پہ مزید بیورتگو کرتے ہیں مجھے باہر بتائیے اس کو سزاگ اتنی دیں جو جو آمنوں نے بتایا ہے جیو نایے بلکل ساتھ ساتھ سے کامی دیں ساتھ ساتھ نہیں دیں ساتھ نہیں سانچ سال کرتے تھے یہ آپ ان سے پوچھ دیں کہ ساتھ تو میکسیمم ہوتی ہے میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا یہ آپ پوچھ کے بتا ساتھوں یہ مجھے آپ پوچھ کے نا ساتھ پتا دیجئے وہ دروانے کا کر دی ہے میں نے کانٹسکیشن آف پاپٹی کا کرتی ہے میاں نواز شریف کے اس دور حکومت میں محض سیاسی مخالفین کا ہی احساب نہیں ہوتا اور احساب کی آرڈ میں ان کے خلاف ہی اندگامی کروائیاں نہیں کی جاتی بلکہ آزادی صحافت کا گلہ گھونٹ رہے اور ناپسندیدہ صحافیوں کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں نجم سیٹھی بھی جو ہے وہ زیر اطاب آتے ہیں اس کے علاوہ پینتیس صحافیوں پر مشتمل ایک ٹارگٹ لسٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے وہ پینتیس صحافی جو حکومت پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں حکومت کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ صحافی ہوتے ہیں انہیں ان کے اداروں سے نکلوانے کے لیے فارق کروانے کے لیے ان اداروں کی جو انتظامیہ ہے مالکان ہیں ان پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے جنگ گروپ بھی زیر اطاب آتا ہے اور میرشکیلو ریمان کے خلاف جو ہیں وہ انتقامی کاروائیاں کی جاتی ہیں نواز شریف کے اس دوسرے دورے حکومت میں جن صحافیوں کو ان کے اداروں سے ملازمتوں سے نکلوانے کی کوشش کی گئی جو حکومت کے ناپسندیدہ صحافی تھے ان میں ایک نام جناب سحیل وڑائی صاحب کا بھی تھا جو آج کل جنگ کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی جو نواز شریف کے انٹرویوز پر مشتمل ہے اس کتاب کا نام ہے غدار کون نواز شریف کی کہانی ان کی اپنی زبانی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں ان انتقامی کاروائیوں کے حوالے سے تو جناب سحیل وڑائی جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں صفحہ نمبر ہے ایک سو چالیس اس کتاب کا جو کہتے ہیں اب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کے اپنے دور میں آنصر زرداری مسلسل جیل میں بد رہے بے نظیر بھٹو کو سزا دلوائی گئی نواز شریف کہتے ہیں آنصر زرداری کو ہماری حکومت نے ایک بار بھی گرفتار نہیں کیا میں تو بے نظیر بھٹو کو گرفتار کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا شیف ارمان کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کو گرفتار ہونا چاہیے لیکن چودی شجاعت حسین گواہ ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ بے نظیر سزا ہونے سے پہلے بیرون ملک چلی جائیں تاکہ انہیں جیل نہ بھیجنا پڑے میں خود بے نظیر بھٹو کو جیل بھیجنے کے خلاف تھا آگے سویل وڑا سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ ہی کے دور میں صحافیوں کے خلاف اقدامات ہوئے جنگ کے خلاف کروائی کی گئی اب آپ اس بارے میں چاہ کہتے ہیں تو جناب نواز شریف فرماتے ہیں یہ میری غلطی تھی مجھے علم ہے کہ آپ بھی ان چودہ لوگوں میں شامل تھے جنہیں جنگ گروپ سے نکلوانے کا کہا گیا تھا یہ سب کچھ شیف و رحمان کی کارستانی تھی لیکن میں انہیں بھی برا نہیں کہتا اس کے لئے دعا کرتا ہوں یہ ہماری غلطی تھی تو ایک تو یہ کہ کچھ بھی نہیں بدلا اس دور میں بھی صحافیوں کو ان کے اداروں سے نکلوانے کے لئے دباؤ ڈالا جاتا تھا اور آج بھی جو ہے وہی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے صحافیوں کو خاموش کروانے ان کے کالم بند کروانے انہیں نیو چینل سے فارق کروانے کے لئے ان کے شوز بند کروانے کے لئے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری کارستانی تھی یہ سیف و رحمان کے تھی جو انتغامی کاروائی ہیں صحافیوں کے خلاف گئے گئیں یا سیاستدانوں کے پر مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری سینیٹر سیف و رحمان کی کارستانی تھی تو جب جنرل پرویز مشرف نے بارہ اکتوبر کو ٹیک آور کیا اور اقتدار پر قبضہ کیا تو پاکستان کے ایک معروف کالم نگار جو ہیں وہ انہوں نے اس موقع پر ایک کالم لکھا اور اس کالم میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ہی کمانڈوز جو ہیں وہ ایوان وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس پہ داخل ہوئے تو وہاں پہ اعتصاب سیل کے جو سربراہ تھے سینیٹر سیف و رحمان وہ بھی موجود تھے بڑے تگڑے اور زوردار شخصیت کے مالک تھے بڑی بڑی لوگ جو ہیں ان کا نام سنتے ہی کام پڑتے تھے ان کا بڑا روب اور دبدوا تھا لیکن جو ہی کمانڈوز وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہوئے تو یہ کولم نگار جو ہیں وہ اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ اعتصاب سیل کے سربراہ سینیٹر سیف و رحمان کا اعتصاب نکل گیا اور ان کی پینٹ گے لیے ہو گئے اس کے بعد سینیٹر سیف و رحمان جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں وہ قطر چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ یہ منظر عام پر اور خبروں میں تب آتے ہیں جب مسلمی دون کی ایک بار پھر حکومت آتی ہے اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ تیسری بار وزیراعظم بنتے ہیں تو تب ان کا نام ایک بار پھر اوپر کر سامنے آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی ڈیل ہوئی قطر سے الین جی کی بورٹ کے حوالے سے تو وہ ڈیل مبینہ طور پر سابق سینیٹر سیف و رحمان نے کروائی اور اس کے علاوہ جو میاں نواز شریف کے خلاف جب جی آئی ٹی بنی اور ایک قطری خط جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو وہ قطری خط منیس کرنے میں ارینج کرنے میں بھی سینیٹر سیف و رحمان کا جو ہے وہ ہاتھ تھا کیونکہ سینیٹر سیف و رحمان جو ہے وہ برسہ برسے قطر میں مقیم ہیں وہاں کاروبار کر رہے ہیں اور وہ جو قطری شہزادے ہیں شاہی خاندان ہیں اس سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے تو جناب میں اپنا تبصرہ جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہوں میرا مقصد محض حقائق کو جو ہے وہ سامنے لانا تھا اور پاکی فیصلہ جو ہے وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کوئی بھی شخص جس نے تاریخ میں کسی قسم کا بھی کوئی کردار ادا کیا ہے کھا وہ رول پازیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے وہ کردار ضرور سامنے آنا چاہیے اور یہ فیصلہ دیکھنے والوں پڑھنے والوں سننے والوں پر چھوڑ دیا جانا چاہیے کہ وہ اس کردار کو کس نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی بلال غوری کو اجازت دیجئے اگر آپ کو ہمارا شوہ پساند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ